بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گولنر گروپ آف مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آگر ہوں محمد ناظرین اس وقت ہم لوگ چودری مجید صاحب کے پاس موجود ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے اور اس ویڈیو کے اندر میں چودری عبد المجید صاحب سے کچھ فیصل ہیلز کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی انکواریز ہیں جو آپ لوگوں کے قویسٹن ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں گا اور کوشش میری پوری یہی ہوتی ہے کہ جو اس وقت راوٹنڈیس کامباد کے جو بڑے ہوسن پروجیکٹ کے آنرز ہیں جو ڈلیور کرنے والے اس وقت دوائل پر موجود ہیں ہم لوگ گونر گونپاپ مارکیٹنگ کے بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ پونہ ہوسن پروجیکٹ کو جو ہے وہ آپ تک لے گئے ہیں اور اس وقت آپ کو بتایا کہ میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ چودری عبد المجید صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے سب سے بڑے جو ڈوائلپر ہیں وہ اس وقت چودری عبد المجید صاحب ہیں اور فیصل ہیلز کے حوالے سے ہم لوگ چودری صاحب سے کچھ کوشش کریں گے جو سب بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ نیکس بھی ہر ماہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو اپ ڈیٹس ہیں آپ کے جو پرندس کی وہ انشاءاللہ اپنے میمبرز کو شیئر کر کریں فیصل ہیلز اس وقت آپ کو بتا ہے مارگلہ ایونیو بننے کے بعد بڑی امیت اختیار کر گیا اور لوگ بہت سارے انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پر تو فیصل ہیلز کے حوالے سے اس وقت جو تھوڑا سا ایک مارکیٹ کے اندر تھوڑا ریٹ اس وقت ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا آپ بتائیں کہ مارگلہ ایونیو کے بعد جو ہے وہ انویسٹرز کو کیا بینیفیٹ یہاں پر ملنے والا ہے بہت شکریہ گوندل صاحب آپ نے خود ہی مارگلہ ایونیو کا ذکر کر دیا حالانکہ وہ تیس جون تک مکمل ہوگی دیکھن ہمارا جو فیصل ہیل پروجیکٹ ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ مارگلہ ہیل اسلامباد کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اور یہ ایک میگا اس کو بھی پروجیکٹ نہیں کہنا چاہیے سٹی ہے یہ ماشاءاللہ چالیس ہزار کنال سے زیادہ ابھی تک اس کا ایریا ہے جو ہم پرچیز کر چکے ہیں اور اس کی ہر سال جو ہے بہت لمبی چوڑی پرچیزنگ ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ لاکھ دو لاکھ کنال کے اوپر الٹی میٹ پروجیکٹ جائے گا تو یہ بھی ایک شہر ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ پانی کے اوپر جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں تیرتا ہوا پروجیکٹ ہے اس میں سب سائل واٹر اتنا ہے کہ اس میں جگہ جگہ ٹیوول لگے ہوئے ہیں پنڈی اسلامباد اٹکیاں پاکستان میں بہت کم ہاؤزنگ سوسیٹیاں ہیں جہاں پہ ٹیوول لگے ہوتے ہیں ٹیوولوں کا پانی واٹر سپلائی کا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ بے شمار ٹیوول لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹیکسلا واہ ہریپور اور اسلامباد کی بارہ تیرہ چودہ لاکھ عبادی کے بلکل اوپر پروجیکٹ ہے دو منٹ کی آپ ڈرائیو سے جہاں مرضی جا سکتے ہیں دنیا کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم جہاں پہ موجود ہے ہیلتھ سسٹم جہاں پہ موجود ہے تو یہ ایک ڈیویلپ پروجیکٹ ہے اور میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ میری اپنے انویسٹر سے اپنے میمبر سے خاص کاروور سے پاکستانیوں سے درخواست ہوتی ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بعد میں آپ اشتاتے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ میں ہمارا پیسہ ادھر ہو گیا تو آپ پہلے پروجیکٹ کو دیکھیں آپ نے پلوٹ لینا ہے تو آپ پہلے فیصل ہل کو دیکھیں آپ نے گھر بنانا ہے تو پہلے فیصل ہل کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا جو ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں اس میں ڈائی ڈائی سو کنال کے ہمارے پاس پارک ہے اس سکیم میں تو کتنے پارک ہیں فٹبال گراؤنڈ دنیا کا بیسٹ فٹبال گراؤنڈ ادھر بنا ہوا ہے بیسٹ کرکٹ گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں لوگ کھیر رہے ہیں دوسرے ہم بنا رہے ہیں پارک جو ہیں وہ ڈیویلپ ہے اس میں جو پیرس میں شانگزہ لیزے کے پاس جو ایک آرچ بنی ہے اس سے بہتر ایلیمنٹ لوگ اس کا رپلی کا بناتے ہیں جو اس سے کم ویلیو کا ہوتا ہے ہم نے اس سے اچھی ایک گریڈ کا جو آرچ کا پروجیکٹ بنایا ہے جو ہم دس جون تک اس کا افتتہ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک بہت زیادہ ٹورزم کی ہم ایک ادھر اپرچونٹی لے کے آ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہاں تا قیمت کا تعلق ہے آج بھی آپ دیکھیں فیصل ہل میں جو ایب ایگزیکٹر بلاک ہے ایب بلاک ہے وہاں تیس ساٹھ کا بلاٹ آج بھی ماشاءاللہ ساٹھ لاک کا ہے تو کتنے پاکستان میں سوسیٹی ہیں جس میں تیس ساٹھ کا بلاٹ ساٹھ لاک کا ہو اور اس میں جو تھوڑے سے ملکی معاملات ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو تیس ساٹھ کا بلاٹ ہے یہ ایک کروڑ کو ٹچ کرے گا اگلے دو سے چار ماہ میں تو اتنی اپریسیشن ہوگی اور پھر اس میں جو ہم نے مسجدیں بنا کے عباد کر دی ہیں ہزار نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے چھ سات بلاک تو ہم نے تقریباً ڈیویلپ کر دی ہیں اور پھر جس جگہ پہ جو میں بیٹھا آپ کو انٹرو دے رہا ہوں اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ فیصل جیول جو ہائی رائز ایک تیتی سٹوری بلڈنگ ہے جو بیس کنال کے اوپر ہے اور اتنا ایک شہکار پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں اتنا شان والا پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ یہ بائیس کنال کا پلوٹ ہے اور اس کی رافٹ اور اس کے دو فلور کی چھتیں بھی ہم نے ڈال دی ہیں اور ابھی تک نہ ہم نے کوئی کمرشل شاپ نہ اپارٹمنٹ فروخت نہیں کیا اور اتنی جتنی ابھی تک ہم نے پلوٹ کے علاوہ کنسٹرکشن کی ہے صرف وہ بھی ون بلین سے اوپر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے میمبر کے لیے اپنے انویسٹر کے لیے کہاں تک جاتے ہیں پوری سکیم میں جو بیجلی ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے تمام سرسیز انڈرگراؤنڈ ہیں اور سکول سے لے کر پاکستان میں ایک آپ کو پتا ہے روٹ سکول جو ہے وہ ایک بڑی فیمس ایک چین ہے لیکن اس کی سب سے خوبصورت برانچ جو ہے وہ روٹ سکول کی وہ فیصل ہیل میں بان رہی ہے اس روٹ سکول پہ ہمارا کوئی ایٹی کروڑا روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اگلے بڑی تک انشاءاللہ تعالی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میری سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہم لوکیشن کے حساب سے اپنے پروجیکٹوں کو بڑے فائن لوکیشن پلاتے ہیں ہمارا فیصل ہیل جو اس کو آپ پروجیکٹ کہلیں یا ایک نیا شہر کہلیں وہ جیٹی روڈ این فائیو مرگلہ ہیل اسلام آباد اور موٹر وے ایم ٹو کے ایم ون کے درمیان میں ہے تو ہم یہ ساری چیزوں کو ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے چار کلومیٹر ہم مرگلہ ہیل کو ٹچ کرتے ہیں فرنٹ کے اوپر ہم جیٹی روڈ کو ٹچ کرتے ہیں بیک سائیڈ پہ ہم موٹر وے ایم ون کو ٹچ کرتے ہیں اور ساتھ چودہ پندرہ لاکھ آبادی کے اوپر ہم ٹچ کرتے ہیں جو چار سے پانچ منٹ کی ہماری جو جہاں بھی آپ جاننا چاہیں جو ضروریات زندگی آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اسلامباد یہاں سے آپ دس منٹ میں پہنچ سکتے ہیں ڈی ٹویل کا سفر جو ہے اسلامباد کا وہ دس منٹ کا ہے اب جو سیڈ یہ نئے سیکٹر سی سولہ سی پندرہ کا رہا ہے وہ پانچ منٹ کے بھی ڈرائی پہ نہیں ہیں تو اسے آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو لوگ اس میں گھر بنائیں گے یا اس میں انویسمنٹ کے پرپس کے لیے لیں گے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی پرافٹ کمائیں گے اور باقی سوسیٹیوں کے نسبت دو تین گناہی در زیادہ پرافٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہوتا ہے آگے بھی ہوگا یہ جو فیصل جیو لاکھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ کمیشل ایک پار ہے اس کی بوکنگ جو ہے وہ تب تک شروع کرنے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لوگ ہائی رائز میں دو وجہ سے ڈرتے ہیں سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ان کو شیڈول دیتے ہیں ہم چار سال پانچ سال میں جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے بعد میں بوکنگ ہوتی نہیں پروجیکٹ ان سے بانتے نہیں مارکیٹ میں سٹیل آپ کو بتا ہے تین لاکھ رپے ٹن کے قریب ہے اس طرح سیمنٹ ریت بجری کا کیا ریٹ ہے لیبر کاسٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے ڈیزل کا ریٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے تو پاکستان میں ہائی رائز کے بہت پروجیکٹ بند ہے جو اچھے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں اس میں ایک فیصل جیول ہے کہ فیصل جیول جو ہے وہ دو شفٹ میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے وہ کام ہو رہا ہے تو ہم نے بجائے کے بوکنگ کر کے بنانا شروع کریں ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے رسورسے سے اس کو بنائیں گے اور پوڈیم تک بلڈنگ کو لائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی بوکنگ جو ہے وہ کھولیں گے اور تین سے چار سال کی ریکارڈ مدت میں جو پروجیکٹ ہینڈ آور کریں گے لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہے خاص کر اس کی جو فرنشنگ ہے وہ فائی سٹار لیول کے اوپر کریں گے جب آدمی اپنے فلیٹ میں یا اپنی کمرشل جگہ پہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ بالکل اس کا سٹینڈر جو ہے وہ فائی سٹار ہے کیونکہ ایک ماسٹر کمپنی منا رہی ہے ہمارا مارکیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جی پرائیس میں اسکلیشن ہو رہی ہے تو بلڈنگ کا کام روک دو یا جی ہم نے فلیٹ سستہ بیچا تھا تو اب اس کی پرائیس بڑھا دو تو انشاءاللہ ہماری رویت رہی ہے کہ ہم جس پرائیس کے اوپر بیچتے ہیں بعد میں کسی بھی ٹیکنیکل ہچ کو سامنے لاکر اپنی پرائیس نہیں بڑھاتے اور اسی قیمت پہ لوگوں کو بہت میاری چیز دیتے ہیں بلکہ جو کمٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ فیصل جیول اس کا ہمارے پاس بہت بڑا رسپانس ہے بہت دنیا اس کا ویٹ کر رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی عید کے آس پاس یا بڑی عید کے بعد ہم اس کی سیل کو کھولیں گے اچھا چوئے صاحب ایک جو آپ نے انسینٹیو دیا تھا دس لاکھ روپے کہ اگر کوئی بھی ممبر جو بھر بناتا ہے اور آپ دس لاکھ روپے اس کو جو ہے اسٹرکچر کو اپر دیں گے اس حوالے تھوڑا سا ممبر میں تھوڑا سا شکریہ بھی ادا کروں گا بہت لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے اس انسینٹیو کو اور بہت لوگوں نے گھر بھی شروع کی ہیں میں نے خود جو ہے وہ اگزیکٹیو بیلاز کے نام سے یہاں پہ پر دیکھ شروع کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں اور کچھ تھوڑا سا اپنے ممبرز کو بتائے گا کہ یہ آفر جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ دیکھیں جی ہم نے انانونس کیا تھا جب ہی پاکستان میں کوئی کوئی کرتا ہے وہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کو بتایا کنسٹرکشن بہت مہنگی ہوگی تھی خاص کر سٹیل ریت بجری جتنی بھی کنسٹرکشن میں ایٹم استعمال ہوتے ہیں تو وہ بہت مہنگے تو ہم نے لوگوں کی حوصلہ فضائی کے لیے کہا کہ فیصل ہل میں جو گھر بنائے گا چاہے وہ پچیس پچاس بنائے کوئی بھی سائز بنائے ہم اس کو دس لاکھ روپے اپنی طرف سے کیش اواڈ کریں گے اور فوری طور پر اس کو کیش دیں گے یوں ہی وہ گری سٹرکچر جو ہے مکمل کرے گا کیونکہ اس کے بعد اسے فرنیشنگ بھی کرنی ہے اور فرنیچر وغیرہ سارا اس کو سجانہ بھی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم میڈ سے بھی پہلے اس کو دس لاکھ روپے دے دیں گے وہ سکیم اس وقت جاری ہے میرے سارے پاکستانیوں سے اور پاکستانی خاص کا ٹیکسلا واہ اسلامباد کے لوگوں سے اپنا ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ آئیں سکیم دیکھیں پلوڈ خریدیں اور گھر بنائیں دس لاکھ روپے ہماری طرف سے جو ملخ میں اسکلیشن ہوئی ہے پرائیس میں اس کی کمپسیشن کے لیے ہم اپنے ممبروں کو انشاءاللہ تعالی نبت دیں گے اور فیلحال یہ سکیم تیس جون تک ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس میں اضافہ آگے ٹائم لائن میں اضافہ کریں گے ایک بات جی میں اور بھی گندل صاحب آپ بھی ماشاءاللہ فیصل ہل میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بڑی مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں اپنے انویسٹر کے لیے اور پاکستانی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آپ اچھی اچھے سوسیٹیوں کا اس کو پروب کرتے ہیں تو آپ خود بھی ماشاءاللہ فیصل ہل میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں آپ کے ایگزیکٹو بلہ کے نام سے فیصل ہل میں پروجیکٹ جا رہا ہے اور پھر زیڈ این کے زیڈ این آپ کا کمرشل پروجیکٹ ہے وہ بھی آپ کا فیصل ہل میں جا رہا ہے تو وہ بہت اچھے پروجیکٹ ہیں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اتنی اچھی سکیم میں اتنے اچھے پروجیکٹ بن رہے ہیں تو آپ کو اللہ کامیابی کرے اور مزید حمد اطاع کرے کہ اس طرح کے آپ پروجیکٹ بناتے رہیں اور لوگ بھی میں عواموں ناس سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ان پروجیکٹوں میں بڑھ چارٹ کر سرمایہ کری کریں کیونکہ یہ پاکستان میں ری اسٹیٹ کا ایک بہت اچھا دارہ ہے اور ایک اعتماد کی علامت ان کا نام ہے بہت شکریہ گندل صاحب بہت شکریہ جی چہدری عبدالمجید صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے اور بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی آپ کے جو قیسچن تھے ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے فیصل ہلز اس وقت آپ کی انویسمنٹ کے لیے بہت اچھا حسین پروجیکٹ ہے گونرل گروپ آف مارکیٹنگ کے ٹیم جہاں پہ آپ کو سروسید دے رہی ہے ایگزیکٹیو بلاس کے نام سے زیڈن ٹاور کے نام سے جہاں پہ ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں بہت شکریہ ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ حیصل ہلز کے حوالے سے کسی قسم کی انفرمیشن چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ زمانداری کے ساتھ آپ کو سروسید دیں گے بہت بہت شکریہ